بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائیوڈیوب چینل ککویڈ اکیلہ آمین سو بیک ٹو بیک ہوم میٹ مسالہ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو جو ہے ہماری وہ ہے ہوم میٹ تندوری ٹکہ مسالہ کے حوالے سے یہ مسالہ ہم گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور جو بزار میں پیکٹ کے مسالے ہوتے ہیں وہ اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں کتنے عرصے تک آپ سے سیف کر سکتے ہیں سیف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا بنانے کا طریقہ کیا ہوگا کتنی قوانٹیٹی میں بنے گا اور اسے ہم کتنی قوانٹیٹی ٹکے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے چل کے تو ویڈیو کو لازت تک دیکھئے گا اور کوئی بھی پارٹسکپ مت کیجے گا آئیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم سب سے پہلے کچھ مسالوں کو ڈرائی روست کر لیں گے جس میں شامل ہیں ہری الائیشیاں بارہ ادر دو ادت کالی الائیشیاں جسے بڑی الائیشیاں بھی کہتے ہیں چار ادت میں نے یہاں پر دارجینی کے ٹکڑے لیے ہیں ایک انچ کے برابر ہیں اور آٹ ادت میں یہاں پر لانگ استعمال کر رہی ہوں بلکل لو ہیٹ پر ہم اسے ڈرائی روست کریں گے تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ کے بعد یہاں پر ہم مزید اس کے اندر دو انگریڈنٹس کا اضافہ کریں گے سابت دھنیا میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 2.5 ٹیبل سپون اور زیرہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 1.5 ٹیبل سپون ان دونوں کا ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے جب تک گرائی روست کریں گے جب تک بہت اچھی سی فراغرنس نہ آنے لگے تو یہاں پر مسالوں کی بہت ہی اچھی سی بھننے کی فراغرنس آنے لگی ہے تو فلیم کو میں نے یہاں پر بند کر دیا ہے تو اب اس مسالے کو ہم room temperature پر پہلے تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر مزید مسالوں کو ایڈ کریں گے مسالے یہاں پر ہمارے cool down ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایک ادار جائیوٹی ایک پورا فلار استعمال کر رہی ہوں اب یہاں پر میں اس کے اندر font استعمال کر رہی ہوں دو پیسیس لیے ہیں میں نے ایک ادار باریاں کا پھول ثابت کالی مرچے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تیرہ ادار اب اس سارے مسالوں کو میں بلینڈر کے اندر ایڈ کر کے اس کا پاوڈر بنا لوں گی تو یہاں پر ہمارے پاس پاوڈر مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر مزید کچھ پاوڈر مسالے ہم ایڈ کریں گے جیسے کہ نمک میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں one and a half table spoon پیسی ہوئی لال مرچے ایڈ کر رہی ہوں one table spoon ہلڈی پاوڈر one tea spoon کشمیری لال مرچے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں one table spoon citric acid ایڈ کر رہی ہوں half tea spoon orange food color میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں half tea spoon اور اسے ہم ایک دفعہ پھر اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ساکہ سارے مسالے ہمارے اچھے سے مکس ہو جائیں اس کو ہم ایک دفعہ اسٹینر کی ہیلپ سے چھان لیں گے مسالے کو تو مسالہ ہمارا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اب بات آتی ہے اسے سٹور کرنے کی تو اسے آپ کسی بھی ایک ایر ٹائٹ کنٹینر یا جار کے اندر فل کر کے سٹور کر سکتے ہیں مسالہ ہمارا وہ 90 گرامز کے برابر بن کے تیار ہوا ہے اس کی شیل ف لائف ہے 6 منت 6 منت تک آپ اسے آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ٹکے بن کے آپ کے ریڈی ہوں گے اگر آپ اس ہوم میٹ مسالے کا استعمال کریں گے تو بہت ہی آسان سے اس کے اندر ہم نے انگریڈنس استعمال کی ہے جو ہمارے کچن میں آویلیبل ہوتے ہیں آپ بھی اس مسالے کو بنا کے ریڈی کر لیں جب بھی آپ کو ٹکے ریڈی کرنے ہونا تو ہوم میٹ مسالے آپ کے پاس آویلیبل ہوگا تو یقین کریں بہت آسانی ہو جائے گے آپ کو بہت ہیلپ فل رہتے ہیں یہ ہوم میٹ مسالے اور اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل پر دو ہوم میٹ مسالوں کی ریڈی پی شیئر کر چکی ہوں ہوم میٹ بمبائی بریانی مسالہ اور ہوم میٹ کورما مسالہ کی ریڈی پی میں نے شیئر کی تھی اپنے چینل پر تو ویڈیو کے لازٹ میں آپ ان دونوں ریڈی پیس کا تھم نیل دیکھ سکیں گے اور ڈسکرپشن میں بھی میں دونوں ریڈی پیس کا لنک دے دوں گی تاکہ آپ آسانی سے ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں اگر آپ کو میری ریڈی پی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو تھم سب ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو جب سبسکرائب کر دیجئے پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ جب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ